سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو توشا خانہ کیس آج سننے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ صبح دس بجے کیس سنیں دوپہر ایک بجے ہم سماد کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا توشا خانہ کیس کا فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا ٹرائل کورٹ نے ملزم کو جواب کا مناسب وقت نہیں دیا بادیوں نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں فلحال مداخلت نہیں کریں گے کیا چیرمن پی ٹی آئی کی آج رہائی ہو سکے گی توشا خانہ کیس میں سزا یافتہ اور جیل میں ہیں سائفر کمشدگی کیس میں گرفتاری عمل میں آ چکی جنہ ہاؤس جلانے کے کیس میں پولیس آج گرفتاری عمل میں لائے گی پولیس کے جی آئی ٹی تفتیش کرے گی چیف جسٹس کرپ شخص کو بچانے میں لگے ہیں وہ جانتے ہیں اس شخص نے پاکستان کو تباہ کر دیا لیکن پھر بھی اپنا کریئر داؤ پر لگا رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا ساکب نصار مجھے دیوار سے لگانے میں لگے تھے کون نہیں جانتا بانی پی ٹی آئی کو لانے والے جنرل فیض اور باجوا تھے مسلم نگنون کی سینئر نائم مریم نواز تھی چیف جسٹس پر چیرمن پی ٹی آئی کے وقالت کا الزام لگا دیا اپنے بیان میں کہا کہ چیف جسٹس کا وقالت کرنا چیرمن کو اچھا نہیں بنا سکتا اس سے چیف جسٹس کا امیج خراب ہوگا صدر عارف علوی کو انتخابات کی فکر ستانے لگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے آج یا کل ملاقات کے لیے آ جائیں الیکشن تاریخ اسمبلی تحلیل کے نوے دن کے اندر ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کا الیکشن کے لیے اس سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ شہباز شریف، پاسف زرداری اور ملالا فضل رحمان کو مراسلے بھیج دیئے بانی پی ٹی آئی کو بھی مراسلہ بھیج دیا وکیل قتل کیس بانی پی ٹی آئی کی نامزدگی کے خلاف درخواست کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکمی بینچ تشکیل جسٹس مظاہر اکبر نکوی، جسٹس جماعت خان مندوخیل بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر حکمیں امتنا دے رکھا ہے بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر ادم اعتماد چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں استدعہ کی کہ ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات سننے سے رکا جائے تمام مقدمات لاہور یا پشاور ہائی کورٹ سے مندقل کیے جائیں عدالتی فیصلہ ہونے تک جسٹس آمر فاروق کو مقدمات کی سماعت سے رکا جائے بہشتگرد ہتھیار پھینکے ورنہ نہیں چھوڑیں گے آرمی چیف نے واضح کر دیا جنرل آسل منیر جوانوں کا حوستہ بڑھانے جنوبی وزیرستان پہنچ گئے کہا شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاکستان میں مکمل امن و استحکام وابس آئے گا جس طریقے سے وہاں پہ مقامی لوگوں نے ظلعی انتظامیہ نے فوج نے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت ان کو ریسکیو کیا اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بچے ہی ہیروئک انداز میں انہوں نے اپنے نروز کو کنٹرول کیا خود کو شملہ آور جہنیم کے پتے ہیں ان سے نہیں ڈرتے پاکستان ہمارا گھر ہے اسے اپنے انداز سے چلائیں گے نگران وزیراعظم انبارالحق کاکڑ کا دو ٹوک پوکف انتہا پسندی اور عدب برداشت کے خلاف ہر قیمت پر لڑیں گے رہشت گردی کے خلاف جنگ خیرات سے نہیں اپنے وسائل سے لڑ رہے ہیں پٹاگرام میں فوج مقامی افراد اور انتظامیہ نے مل کر ریسکیو کا عمل کامیاب بنایا حکومت نے عوام پر وجلے گھرا دی قیمت میں پانچ ہوتے چالیس پیسے فی یونٹ اضافہ سماحی ایجیسمنٹ کے مد میں وصولی ہوگی آئندہ ماہ وجلے کے بھاری بھرکم دل آئیں گے عوام پر عربوں کا بوچ پڑے گا فیصلے کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا 312 روپے پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید 63 پیسے مہنگا 299 روپے 64 پیسے کا ہو گیا گیارہ روز میں ڈالر 11 روپے بڑھ سکا ہے پوریکس اسوسییشن کے مطابق درامداد کھلنے سے روپے دباؤ کا شکار ہے برطانوی پاؤنڈ ملکی تاریخ میں پہلی بار 400 روپے کا ہو گیا ایک طرف مہنگائی دوسرے طرف گرہ فروشی وزیرعالہ پنجاب نے مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا موسیٰ نقوی کے زیرے صدارت پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کا اجلاس مہنگائی پر قابو پانے اور مافیا کو لگام ڈالنے پر مشاورت صبح وزراء مشیر چیف سیکرٹری کمیشنر لاہور اور دیگر افسران شریف موسیٰ نقوی کی میڈیکل ڈائریکٹر کو آخری وارننگ واش رومز بچہ سرجری وارڈ ای سی جی رون کا موینہ مریضوں کا ریکارڈ دیکھا کھانے کا میار بھی چیک کیا مرازیل کے سابق صدر پر سعودی عرب سے ملنے ماری گھڑی امریکہ میں ستر ہزار ڈالر میں بیچنے کا الزام تحقیقات شروع کر دی گئیں الزام ثابت ہونے پر بولسو ناروں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے سابق صدر کے وقلہ کا کہنا ہے کہ تحائف ریاستی نہیں حکومتی پینل تحائف کو زادی ملکیت قرار دے چکا ہے موسیٰ نقوی اور بھارت نے تاریخ رکم کر دی چندریان 3 کامیابی سے چاند پر اتر گیا بھارت چاند کی جنوب بھی خطب تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا اور چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ناسا نے اس حصے پر پانی کی موجودی کا اشارہ کیا موسیقی